دوستو مارک اپنے گارڈنگ چینل گروہنگ کنٹینر میں کچھ امید کرتا ہوں تو آج میں نے گارڈنگ کی شوپنگ کی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں میرے گارڈنگ میں روزز بہت زیادہ ہیں وہ نا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سمار آتا ہے تو میرا پورا گارڈنگ خالی ہو جاتا فلاور سے کیونکہ یہاں پر بہت گرمی پڑتی ہے تو اسی ویسے میں نے آج گارڈنگ کی شوپنگ کی میں چاہتا تھا کہ ہمیں پانہ بسکس کے بلانڈوں کیونکہ یہ گرمی میں بھی گروہ کرتے رہتے ہیں تو کوئی چیز تو ہونا جو سپورٹیو ہوگا ہم نے گرمی میں بھی کیونکہ پورا گرہ فروٹنگ پلانٹ ہی رہتے ہیں گرمی میں فلاورنگ پلانٹ کوئی نہیں رہتا المنڈا اور جھمکا کی بیل ہے میں پاس جو کرتی ہیں لیکن المنڈا اینڈ میں جا کے کرتی ہے اکتوبر میں جا کے یہاں پر فلاورنگ کرتی ہے اور جو جھمکا ہے جھمکا کیونکہ تو لوٹ آتے ہیں ایک ہی فلاور کی ٹائپ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اسی ویسے نا میں نے کہا کہ میں پاس نا ڈیفرنٹ فلاور کے کلرز ہوں تو یہ میں نے آج دو کلی پر چیز کی ہیں یہ بڑا بسکس کا یہ آتا ہے اس کی پتیاں جال گئے ہیں کیونکہ یہ گرمی بہت ہے البتہ وہاں پر یہ بلکل صحیح تھا یہ میں لے کے آئے ہوں گریب بنی ساتھ ہی ہے بڑا نرسری لیکن یہاں سے آتا ہے دیکھو اس کی پارن ہو گئی ہے پتیاں یہ ایسے تھی اندر سے آپ دیکھیں تو اس کا سٹکچر بڑا پی آرہا ہے اس کے نا ایک فلاور یہ ہے اور اس کے اندر سے فلاور کھیلنے ہیں یہ دیکھو تو اس کو دبل فریائیٹی کہتے ہیں لیکن اس کا نا فسائز سوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس فلاور کا تو یہ کی سمجھنا منیشیر فریائیٹی میں آجاتا ہے لیکن ہوتا ہے ڈبل ہے ایک میں پاس ہے ڈبل اور بھی ہے اورنج والا وہاں پڑا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جب اس پر پھول کھیلے گا تو ایک یہ والا ڈبل ہے اس میں پیٹرن بڑا پیار ہے یہاں پہ اورنج ہے اندر پہ اندر دار پرپل ہے یہ جو اورنج ہوتے ہیں یہ اکثر جب وہ ہوتے ہیں سپینڈ ہوتے ہیں تو پرپل ہو جاتے ہیں تو کافی اچھا پلانٹ ہے کافی ہیلدھی ہے یہ دیکھو یہ تقریباً اس کو بارہ اچھا پورٹ کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا دس کے یا آٹھ کا ہوتا ہے میرے حال میں اصل میں نا لیکن اب اس کو بارہ اچھا بنایا گیا تو ایک پلانٹ یہ واہ لیکھا ہے کافی بڈز ہیں اس میں اور ایک یہ لیکھا ہے یہ وہ کہہ رہا تھا کہ مہنگی ورائیٹی ہے لیکن نا اس نے مجھے وہ کالتی ہیں کم کیونکہ نا آج کل ان کی سیلز نہیں ہو رہی گرمی بہت ہے کم سیلز نہیں ہوتے ہیں تو یہ اپنی اصل ڈبل ورائیٹی اس کی بہت ساری پیٹل ہوتی ہیں یہ بھی بارن ہوگیا بچارہ دیکھو ایک یہ پیٹل ہے تیسری یہ ہے چوتھ یہ ہے پانچ یہ ہے تقریباً پانچ پیٹلز کا ایک سیٹ پہ پانچ ہے یہاں پھر بھی ایک چھوٹا فلاور کھلتا ہے اس کے ناہر سیٹ سے چھوٹا فلاور کھلتا ہے ایک ہی دھر سے کھلتا ہے ایک ہی دھر سے کھلتا ہے یہ ہوا یہ کافی بڑا پھول ہو جاتا ہے کافی اتنا بڑا پھول تھا لیکن یہ اب سپینڈ ہو چکا ہے کیونکہ اس کو گرمی کی لو لگ گئی ہے تو اس کو لو جائے سے ہی لگ جائے تو یہ سپینڈ ہو جاتا ہے یہ تقریباً وہاں پہ بہت فریش تھا لیکن یہاں پہ آکے گرمی میں لے کے آئے ہیں تو لو لگی ہے تو یہ بہت سپینڈ ہو گئے لیکن بہت پیارہ فلاور ہے ایسا ہمیں پاس اور ہی میں ہے بڑا ڈبل آل فلاور ہیں اس کا لارمی نہ ایسا ہے لیکن اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں ہے وہ شاید جب بڑا پودا ہو جائے تو اس کا بھی شاید اتنا ہو جائے لیکن یہ جو ڈبل ہوتا ہے اصل ان کے پتے تھوڑے موٹے ہوتی ہیں جبکہ جو ملیٹی پہٹ ہوتی ہیں اس کے کافی موٹے بڑے پتے ہوتے ہیں ان کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ جو میرے پاس ہیں اس کا پتے چھوڑے چھوٹے ہیں تو اتنا بڑا فضاور نہیں بنے گا میرے خیال میں لیکن باندھ بھی سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا بھی کیونکہ وہ میں نے کھلا ہوا نہیں لیا تھا وہ باندھ ہی لیا تھا میں نے تو یہ ہے پڑا اصل ڈبل میں یہ پنک میں ہے ایسا میں پر ڈبل میں اورنج ہے بھی ہے اور ایک یہ والا اوت رانکہ ڈبل میں اورنج ہے اور ایک میں پاس یلو بھی ہے یلو کیسا ہے وہ سمجھ دیتے کہ اس کے یہ نہیں ہے اندر والا حصہ وہ اسے بار پیٹل ہیں وہ یلو میں کھلتی ہیں اندر میں ہمیں ہلکا ایسا اورنج ہوتا ہے بار یلو ہوتا ہے چھوٹا پول ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا پول دوبارہ ایک پول نکل ہوا نہیں ہوتا تو اس کے اندر میں پاس ایک یہ دو تین اور چار فرائٹیز آگئی ہیں ان کی اب میں ان کے ساون میں ان کی کٹنگ لگا لگا کے ان کو پڑھاؤں گا لیکن یہ ساون ویسے آتا نہیں ہے بارش نہیں آتی کوئی بھی بہت ہی ہارس کے سمجھ گرمی پڑتی ہے تیز لوب چلتی ہے اس پر دیکھو برز کتنے ہیں یہ یہاں پہ آئے ہیں کال جی آئے ان کے پاس ڈاوک کراچی سے آئے ہیں تو ان کا کرایا بھی لگتا ہے تو اس ویسے نا وہ یہاں کے مہنگا بیشن ویسے کراچی میں شاید سستا ہوتا ہے یہ مجھے کتنے کے ملی ہیں یہ اس نے ساڑھے تین تین سوکے کھایا تھا یعنی سات سوکے دو لیکن میں نے پانس سوکے لے لی ہیں دو کیونکہ ان کی سیل نہیں ہو رہی ہے دوسرا نا وہ جانتے ہیں کافی پران نا ہوں ان کا گہاک تو اس ویسے نا اس نے دے دیا لیکن ایسے وہ دیتا نہیں ہے گھٹھانٹ ہوتی نا نہیں دیتے وہ کنجور ہے پڑے تو یہ دو میں لکھایا ہوں تو اس طرح نا اب میرے گارڈ میں گرمی بھی تھوڑے کلر آئیڈ ہوں گے دروازی سے سردی میں ہوتی تو آپ بتائیں کہ کیا پی کیسے لگیں اس کی بھی میں بناؤں گا وہ جو وہ ہے پڑے بڑا ہارڈی پرانڈ ہوتا ہے گرمی بھی برداش کرتا ہے سردی بھی برداش کرتا ہے بہت زیادہ گرمی میں مرتا نہیں ہے اگر نہ اس کو پانی کم دو گئے نہ یہ اپنے بڑز گیا دے گا کھلے بگائے نہ اگر بڑز گیر رہے ہیں تو آپ اس کو کم پانی دے گئے اگر اس کے نائے پتوں میں اس کی آری ایڈن کی ڈیفیشنسی آری ہے تو یا تو آپ کی سوج میں سالٹ بہت ہے یا پھر آپ پانی اس کو ایسا دے رہے ہو جو بہت زیادہ ہارڈ ویٹر ہے یا پھر آپ اس کو اتنی کھار ڈال دی ہے کہ وہ سانس نہیں لے پا رہا اور ایڈن اس کا سک نہیں کر پا رہا تو ایسے میں آپ ایڈن ڈال کے دیکھ سکتے ہو تو اگر افاقہ ہوا تو ویسے نہ مشکل ہوتا ہے جب نہ آپ بہت زیادہ بار 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 فرٹی لازے ڈالتے ہو اس کو اتنا زیادہ تیز سن نہیں پسند اس کو نہ تھنڈے والا سن پسند ہے لیکن سن پسند ہے اگر سن میں نہیں رکھو کہ نہ پھول نہیں دے گا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کو میڈیم سن پسند ہے میں اس کو کوئی اتنا ایکسپائٹ نہیں ہوں بس جو میں نے میں پاس ایک بہت دنہ بہت پرانا ہے اس کو جو میں آپ کو پتا ہے جو یہاں تک ہے اس کو میں پنچ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میں نے آج تک کیسے کیر نہیں کی لیکن وہ مرا نہیں ہے اس کو میں نے کیسے پرپیگیڑ کیا تھا ہوں میں نے پچاس سپے کھل آیا تھا اس کے میں ایئر لیئرنگ کر کے یہاں پر نہیں کر اینٹرینیو کیے بھائیرنگ آئے کے پرپیگیٹ کیا تھا اس سے میں نے دو یا تین بنائی تھے اور میرے میں جو اس کا پیرنٹ تھا موٹی پچھونٹ ہے میں نے دو زندہ لیکن میں نے تین منایا تھے۔ تو ایک اس کا مر susک ہے۔ لیکن یہ اتنا ہاری ہے مرتا مرتا ہے نہیں مات اس کی نہیں ہے۔ اس نے ایسا کیا firا بھی حالت کیتی ہیں۔ پھر وہ پچھ گئے ہیں۔ آپ نے کسی بھی حالت کیوں گے۔ جو آپ نے بھی کیا نہیں ہے۔ کہ میں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ جہاں پڑے ہمیں پڑے ہیں۔ چھایوں میں پڑے ہیں، گھوسو ہے پڑے تندر۔ تو کبھی کبھی تو میں نے آج تک ان کو پانی بھی نہیں دیا تو اتنے ہاڑی ہیں کہ یہ کام ہے روز کے ساتھ کرتا روز کا مر چکا ہوتا تو چلیں یہی تھی ویڈیو اچھی لگی ہو میری شاہد فیلتو اس کو لائک کر دینا شیئر کر دینا میں چاہدے کو سفائی کر دینا اوہ تو ہم یاد ہے کہ میں بتانا کیے کیسی لگی اور سستے ملے ہم مہنگے بھی بلا دینا اللہ حافظ